تاریخ رقم بانی ایم چیم کے خلاف مشترکہ اقرارداد متفقہ طور پر منظور ایم چیم پاکستان کی بھی بھرپور حمایت سید سردار کا غداری کا مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ آئین کے آرٹیکل سکس کے مطابق سخت سے سخت کا روائی فوری طور پر عمل میں لائی جائے دوبارہ متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے پلیٹ فارم سے کسی بھی صورت اس قسم کی سرگرمی تو کجا اس قسم کا رجحان بھی ہم اپنی پارٹی کی طرف ہٹکنے نہیں دیں خواہشات کی فہرس دینا بند کی جائے جیسے پہلے اس پارٹی میں تھے ویسے ہی رہیں گے خاجہ اظہار کا ایوان میں جذباتی خطاب تحصل سبزواری بھی جوش میں آگئے کہتے ہیں مہاجر نہیں پاکستانی ہوں جماعت ایم کیو ایم پاکستان کے نام سے ریجسٹرڈ ہے یہ بحث شروع ہو گئی بھائی سگس کے بعد کہ آپ مہاجر کیسے ہو گئے میں نہیں ہوں مہاجر میں تو پاکستان میں پیدا ہوا میں نے تو سندھی زبان پڑھی ہے ایوان میں قراردار بہار ملاقات امریکی کانسل جنرل کی ایم کیو ایم پاکستان کے مرکز پی آئی بی آمد ریش شیلٹن کی فاروق ستار سے ملاقات اہم پیغام پہنچایا کراچی میں ایم کیو ایم کے غیر قانونی دفاتر گرانے کا سلسلہ جاری ناث ناظم آباد کا یونٹ 174 مسمار گرائے گئے دفاتر اور سیکٹر یونٹس کی تعداد 96 ہو گئی متحدہ بانی میں خاموسی توڑ دی لندن رابطہ کمیٹی کے ارکان کی رکھنیت خارج کرنے پر برہم فون پر پابندی کا توڑ نکال لیا سوشل میڈیا پر وفاداروں کا لہو گرمانے کا فیصلہ سلطی وادی میں بھارتی دہشتگردی پانسر زمین میں مداخلت پاکستان بھارتی سازشیں بے نقاب کرے گا وزیر آسمان جنرل اسمبلی میں خطاب کریں گے اقوام متحدہ میں کشمیریوں کی آواز بنیں گے آدمی چیف جنرل راہیل شریف سے ساگدار کی ملاقات پاک افغان بارڈر مینجمنٹ کے لیے استدادکار بڑھانے کے مالی معاملات پر بات چیت سپریم کورٹ میں مردم شماری میں تاخیر پر اسخد نوٹس کی سمات حکومت آئینی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام ہو چکی نتائج کی ذمہ دار خود ہوگی چیف جسٹس انور زہیر جمالی کے ریمارکس چار اکتوبر کو اٹھانی جنرل دوبارہ طلب فنما پر سپریم کورٹ اسخد نوٹس لے کپتان کا ٹویٹ عمران خان آج پشاور کا دورہ کریں گے جہانگیر ترین کی قیادت میں پی ٹی آئی وفت شیخ رشید سے ملاقات کرے گا ملتان نے جیاروں کی تقریب میں ریوائیتی بدست میں آؤ دیکھانے آتا ہو کیک اور کھانے پر ٹوٹ پڑے لندن منی لانڈرنگ کے سرفراز مرچنٹ ہیمر سمیت میجسٹریٹ کوٹ میں پیش سرفراز مرچنٹ تین سال سے جاری منی لانڈرنگ کیس کا ہم کردار ہے پشاور میں سی ٹی ٹی کی بڑی کاروائی خطرنات تارگیٹ کلر گریفتار وحشت گھرد پولیس سہلکاروں کے قطل آر بھتتہ خوری میں ملوث ہیلمٹ کی پابندی کیوں لگی سمہ نے پتا لگا لیا ہیلمٹ نہ پہنے سے پانچ سو اکتیس افراد جان سے گئے کزشتہ سال ٹرافک حادثات کی ریپورٹ جاری کر دی گئی پاکستان چیس ٹیم کو محلت کا پھل مل گیا آئی سی سی نے نمبر ون ٹیسٹ ٹیم کا گرس دیا ویسٹر کھول کہتے ہیں نمبر ون ہے نمبر ون ہی رہنا چاہتے ہیں کلئر پابر توڑی مزبا جیسا کپتان ڈھونڈ کر دیا پاکستان کو ٹیسٹ کی نمبر ایک ٹیم بنانے کے راستے پر عجاز بٹ لے ڈالا آمیر سوہیل نے کامیادی کا سہرا سابق شیئرمن پی سی بی کے سر باندیا کریبین توفان سے دو دن بات سامنا پاک ویسٹنڈی سیریز کے لیے شاہینوں کی دیاریاں تیز پیٹسمن اور فیلنرز پر کوٹس کی خاص نظر ہے سرپراس وائٹ واش کے خواب دیکھنے لگے اور پاکستان پرفضا ہی نہیں پرامد بھی ہے نیوزیلینڈ کے شہری کا گلگت بلتستان کا سفر اسلام آباد سے ہوپر تک سائیکر چلا کر پہنچا موسیقی